اسلام علیکم ورحمت اللہ میں چودی فیصل فیاس آج انشاءاللہ آپ کو میں اس سوسائٹی کے بارے میں بتاؤں گا جہاں آپ انسٹالمنٹ پر اور بڑے آسان ایک ساتھ میں پلات حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی اسلامباد کے اندر اور ایک نامی گرامی سوسائٹی میں یہ میری ویڈیو سپیشلی ان بھائیوں کے لیے ہے جو مرازم پیشہ بھائی ہیں یہاں جو کمیٹی ڈالنے کے عادی ہیں اور میرے آورسیز بھائی ہیں انسٹالمنٹ پر پلات لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا پیسہ جمع ہو جاتا ہے چار پائنس سال کی انسٹالمنٹ ہوتی ہیں اور چار پائنس سال بعد ایک اچھی ہنڈسوم اماؤنٹ آپ کو مل جاتی ہے آورسیز بھائیوں کا اکثر میں ویڈیو میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میں آورسیز بھائیوں کے بڑے قریب سے جانتا ہوں میرا پڑا ہاندن آورسیز ہے اور اس لیے میں بڑے قریب سے اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آورسیز بندہ پوری زندگی اپنی پردیس میں گزار دیتا ہے اور پوری زندگی کے بعد یہاں وہ ایک گھر بناتا ہے یہاں ایڈگین بیماریاں لے کے پرکستان آ جاتا ہے یہاں وہ پیچھے اپنے بھائیوں کو یعشی کرواتا ہے یا اپنے بچوں کو یعشی کرواتا ہے ہمارے پنجاب سائیڈ میں ابھی بھی کسی جوان لڑکے سے یہ پوچھے نا کہ یار تو کام نہیں کرتا کیا کرتا ہے تو کہتا ہے کچھ نہیں میرا وڈا پڑا باہر ہندہ ہے یا میرا والا صاحب باہر ہندہ ہوئے ابھی بھی یہ ہمارے پنجاب سائیڈ پر یہ ٹرینڈ ہے بات تانے کا مقصد یہ ہے کہ آورسیز بندے کے لیے مہینہ دس پندہ زار مہینہ یہ ایک معمولی سی رقم ہے اور جو یورپ والے بھائی ہیں وہ تو اتنے کی ایک پینٹ ایک شرٹ بہن لیتے ہیں جتنے کہ یہاں انسٹالمر پر پلار ملتا ہے لیکن سب سے جو پریشانی والی بات وہ یہ ہے کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی انہیں گائیڈ نہیں کرتا کہ اگر آپ تھوڑی سے پیسو کے اگر آپ سیوین کر لیں تو آنے والے چار سے پانچ سال میں آپ ایک اچھی حاصلی پراپرٹی کے مالک بان سکتے ہیں میں آپ کو باتیں دھوڑ نکل گئی آپ کو میں ایک سوسائٹی کے بارے میں اخصر اس کی میں ویڈیو بھی مناتا ہوں بلو ورڈ سیٹی کے بارے میں نامی گرامی نام ہے بلو ورڈ سیٹی ایک وہ سوسائٹی ہے کہ جس سوسائٹی نے ڈلیور کیا ایک لاکھ کنال کے اوپر یہ سوسائٹی ہے اوورسیز بلاغ جنرل بلاغ عوامی بلاغ یہ ڈلیور کر چکے ہیں یہاں لوگ کو پزیشن مل چکی ہے اور بلو ورڈ سیٹی میں وارٹر تھیم پارک کے نام سے ایک بڑا بہت بڑا پارک بن رہا ہے ہارس ماسکٹ بنا ہوا ہے فورسیز سکول کا افتتاح ہو چکا ہے اڈمیشن اوپن ہے بچے سٹری کر رہے ہیں ویلا بننے شروع ہو چکے ہیں پلازے بننا شروع ہو چکے ہیں تیر سے پینتیس ہزار کنال کے اوپر ڈیویلمنٹ کمپریٹ ہو چکی ہے مین ان کا جو بلے وار ہے وہ کئی کلو میٹر تک وسیع ہے اور چکری روڈ کے اوپر اور یہ جو سوائیٹی ہے چکری روڈ کے اوپر ہے چکری روڈ کے اوپر جتنی بھی سوائیٹی ہے سب سے زیادہ جو ڈیویلمنٹ وہ بلو وارڈ سیٹی نے کی ہے سب سے اچھی ڈیویلمنٹ جو بلو وارڈ سیٹی نے کی ہے لوگ وہ بلو وارڈ سیٹی نے ڈلیور کیا ہے دوزار اٹھارے میں جرنب لاگ میں جو چھ سال لاگ کا بلاض بی کہد ابھی بیس سے پچیس لاک روپے گا ہے اور یہ وہی سوسائیٹی اکار سکتے جو سوسائیٹی نے ڈیلیور کیا ہے جو سوسائیٹی نے کام کیا ہے تو اس میں جیسے ایک وارٹر فرنٹ بلاک ہے اس میں وارٹر فرنٹ کے نام سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ایک آرٹیفیشل لیک کے اوپر یہ سارے پلاٹ ہیں اور یہ بڑا خوبصورت بلاک ہے جیل اور کافی اس میں خوبصورتی یہ لے کے آئیں گے اس میں جو چھے مرلا پلاٹ ہے وہ سارے ستنہ لاکھ روپے کا ہے ایک لاکھ چہتہ ہزار اس کی ڈونٹ پیمٹ ہے اس سارے ستنہ لاکھ مہانہ اس کی قرصت ہے اور جو بڑا مرلا پلاٹ ہے وہ ساڑے کتیس لاکھ روپے کا ہے تین لاکھ پندہ ہزار اس کی ڈونٹ پیمٹ ہے اور تیس ہزار سامتھنگ اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے اور اتنے پیسے جتنے میں ہمارے جاب پیشہ بائی ہیں یا جتنے میں اوپرسیز بائی ہیں یہ ایزی لی انسٹالمنٹ پیر کر سکتے ہیں سب سے جو اہم بات جو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ انسٹالمنٹ کے اوپر اس سسائٹی میں انویسمنٹ کرنی چاہیے کہ جو سسائٹی نے ڈلیور کیا ہو اور دوسرا اس ادارے کے ساتھ انویسمنٹ کرنی چاہیے جن کا مارکیٹ میں سابقا ریکارڈ ہو دیکھیں پلاٹ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں پلاٹ لینا آسان ہے دیکھیں یہ پوزیشنیبر پلاٹ نہیں کہ جہاں آج آپ نے پلاٹ لیا اور کل وہ آپ کے نام ہو گیا اور آپ پاپنی چارٹ دوری کر کے تو وہ وہاں پلاٹ لیاں گھر بنا سکتے ہیں یہ انسٹالمنٹ گوور پلاٹ ہے اور جو بندہ آپ کو یہ پلاٹ لے کے دے گا چار سال اس بندے کو آپ کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑے گا چار سال کہیں ڈسکاؤنٹ کا کوئی آفشن آتا ہے کہیں کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے بعد میں بیلٹنگ ہونی ہے پلاٹ نمبر الارٹ ہونے یہ بہت لمبا پراسس ہوتا ہے تو بات بتانے کا مقصر یہ ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ چلیں اس بندے کے ساتھ چلیں جو آفٹر سرفسیز آپ کو دے کیونکہ یہ چار سال اس بندے نے آپ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے اس نے سڑک پائی آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے یہ جو میں نے ریٹ آپ کو بتایا ہے کہ چھے ملہ پراہ ساتھ 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 لاکر پیگا ہے پندہ نومبر کے بعد یہ ریٹ ریوائز ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں وہ ریٹ بائیس لاک ہوتا ہے جو سٹارٹنگ میں بوکنگ کرواتا ہے جیسے میں مثال جیسے جنرل بلاک تھا دو ہزار اٹھارہ میں چھے لاکر ساتھ لاکر کا بلاک تھا تو ابھی وہ بلاک بائیس چوہیس لاکھ روپے کا ہے تو فائدہ اسی بندے کو ہوا ہے جس نے سٹارٹنگ میں پیسہ لگایا ہے جس نے سٹارٹنگ میں انویسمنٹ کی ہے اسی طرح جو وائٹر فرنٹ بلاک ہے اس میں بھی انویسمنٹ کا انہی بندوں کو فائدہ ہوگا جو ابھی پرانے ریٹ کے اوپر بوکنگ کروائیں گے انہی بندوں کو فائدہ ہوگا اس سٹارٹنگ سے فائدہ اٹھائیں پہلے ریسرچ کریں سب سے اہم بات میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ انویسمنٹ کرنی ہو میں نے سوائیٹی کا نام لیا سب سے پہلے سوشل میڈیا کا دور ہے سوائیٹی کو ریسرچ کریں اس کو دیکھیں اس کا صاحب کا ریکار دیکھیں دوسرا اس گروپ کو دیکھیں بلو ورسیٹی جو گروپ ہے یہ خرپدی گروپ ہے یہ کوئی ایسے نہیں کہ ایک کوئی دو ہزار یا چار ہزار کنال کے اوپر سوائیٹی بنا رہے ہیں جو آپ پاکستان میں لوگوں کا دس پندہ کروڑ پر لے کے بھاگ جائیں گے یہ لہور میں کافی سوائیٹی بنا رہے ہیں یہ بلو ٹریٹ سینٹر کے نام سے ایک اچھا مال بنا رہے ہیں ان کا ایک پاکستان میں کی نام ہے تو ایسا جو گروپ پر یہ ڈلیور کرتا ہے پھر اس کے بعد جن ادارے سے آپ پلارڈ حریدیں ان کا صاحب کا ریکار دیکھیں پلارڈ اسی گروپ سے لے کے جو چار سال آپ کو سرسیز دے سکے جو چار سال بعد آپ کا پلارڈی سیل کر سکے اس ادارے کے ساتھ چلیں خوش رہیں مسکراتے رہیں ملتے ہیں نیک ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں